اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب محرم کا مہینہ ہے محرم پر تو بہت بار بیان ہو چکا اتنی بات صرف آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآن کو فوکس کریں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈر آ رہا ہے یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ عیش والی زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کو لیفٹ ہینڈ میں آمال نامہ دیا گیا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وہ کہے گا ہائے کاش میرا آمال نامہ مجھے نہ ملتا تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریک کر سکیں کوئی ہے ایسی چیز اسلام کی سب سے بڑی خوبی جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں تب ہی قرآن نے کہا فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہا کیا مطلب قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت وحشت مت کھاؤ یہ وہ نیچر ہے یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے اسلام کے سواج دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں تمہیں وحشت ہے آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو یار میں کہاں آ گیا بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی جیسے کسی وحشی دریندے کو دیکھ لیں ڈھر جاتا ہے انسان پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدے سے بھی محبت ہو جاتی ہے بیوی سے بتا نہیں کیوں نہیں ہو رہی اس سے بھی ہوتی ہے لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہیں بیگم سے محبت نہیں ہے میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدے کے ساتھ رہو محبت ہو جاتی ہے اور عورت کو شہر سے نہیں ہو رہی اس سے بہتر نہیں ہے گدہ پال گدہ پال لیتی ہے اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی ہے انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اس میں سکون ہے آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں کسی بھی مذہب کے میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تخریر ہو رہی ہے آپ جائیں آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی بناوت نظر آئے گی اس میں مصنوعی پر نظر آئے گا لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا وہ لازمی کہہ گا یار مسجد میں آکے مجھے سکون محسوس ہوا ہے مسجد میں کوئی مصنوعی پر نہیں ہوتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی مسجد نبی اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی ہیٹیں لگاؤ خوبصورت دروازے لگاؤ کلر کرو نہ 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 چھپڑا سا تھا ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے خوبصورت مضبوط کرنے کے لئے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے آپ کیوں لگا رہے ہیں انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچھی مٹی کے ہوتے تھے اس سے زیادہ نہیں لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاؤں کو جا کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے برما میں میں بودیس کے عبادت گاہ میں گیا اتنا سونا لگا ہوا ہے اتنا گول اور اتنی بڑا بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا پبلک مارکٹ سے کیا تھی شار اور سکون نہیں تھا یہ کہ جی بہشت انہوں نے اٹریکشن کے لئے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں خوبصورت بھت بھی بنائیں گے وہ مور بنایا ہوئے چیتہ بنایا ہوئے بندر بنائے ہوئے اور خوبصورت پھول لیکن وہی ہے اٹریکشن پھر بھی سکون نہیں ہے مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی فرش کرسیاں بھی نہیں اب تو یہ آنے لگی ہیں لوگوں میں گھٹنے یہ جو ککنگ آئل ہے نا کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں مسجد میں سادگی کتنی ہے بھئی بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی یہ کس اف میں کھڑے ہوں گے کوئی ہے اسلام میں کہ یہ والا ایریا یہ بڑے لوگوں کا یہ اس سے نا 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 ساب ایک جیسے کتنی سادگی رکھی گئی اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے مسجد میں رکھا ہے سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالی نے تو میں یہ از کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے یہ دین فطرت ہے کیا مطلب فطرت کا یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہے جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو کھاؤ بھی کیا پاکیزہ اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جیسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی آ کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے کہ کیا کھا رہے ہو تم کوئی ہے ایسی چیز دوسرے مذہب میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کھا رہے ہو آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی الٹی آ جائے گی اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی شراب دیکھ رو نا شراب جس نے کبھی نہ پی ہو اور شرابی کے موں کو دیکھا کرو آپ کبھی کیس آنکھوں کو دیکھا کرو اس کی آنکھوں میں رونک ہوتی ہے شرابی کی چمک ہوتی ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے بھئی شرابی ہے ماشاءاللہ چہرے پہ ایسا نور برسر ہے آپ کے کبھی دیکھا آپ نے لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی بولتے کیوں نہیں بڑی رونک ہوتی ہے حالانکہ نہ وہ بیوٹی پولر سے تیار ہو کے آئے وے ہوتے ہیں عام طور پہ دولہ کیا کرتا ہے بیوٹی پولر جاتا ہے داڑی بھی شیف کرے گا موچھے بھی شیف کرے گا پورا الٹے استرے سے پورے موں کو گھماں کے گسائی ہوگی پھر اس کی ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس کی گسائی ہوتی ہے اس کے پندنی کیا کیا استلاحات استعمال ہوتی ہیں ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے فیشل 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 ابہ صحیح پرونانسیشن بلوائے کرو فیشل نا فیشل یہ امریکہ سے آئیں یہ صحیح بتائیں گے جی فیشل یہ امریکہ سے آئیں بھئی جو انگلیش کا یہاں کا کوئی بروسہ نہیں میں کہتا تھا ویورشپ ویور تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہیں کیا میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا تو ہمارے استاز نے بتایا تھا پرو ناؤنسیشن تو کسی نے ایسی انگلیش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی تو خیر تو دولہ کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں مشکل سے نکل رہے ہیں میرے موس اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا ہم نے بہت دولے میں تو نکاح پڑھاتا ہوں بہت دولے دیکھیں ہم نے اتنے دولے ہم نے دیکھیں خود کئی دفعہ دولہ بنیں اور پھر دیکھیں بھی بہتیں دولہ سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا یعنی ہم جتنا دولہ کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے دولوں کے چہروں کی کیفیات ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائیں دولوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں اندر گھبرا رہے ہیں یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے کسی کے تجسوس کرنا ٹھیک نہیں کس کو قبول قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے اچھا ایسے دولے بھی ہم نے دیکھیں بڑے خوش ہیں نا ایسے بھی دیکھیں ٹینشن میں ہیں گھبرا رہے ہیں اور ایسے بھی دیکھیں نہ خوش ہیں نا ٹینشن میں بورنگ نہیں ہوتے جیسے بورنگ نکا ہو رہے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں قبول ہے نہیں بولے جا رہا میں نے کہا یارت اس کو شادی کی کمبخت کو خوشی نہیں ہو رہی نہ غم ہو رہا ہے نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی خیر تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں میں قسم اٹھا کہ اگر یہ بات کہونا کہ غلط نہیں ہے تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروالو کمبخت اچھے ہی نہیں لگتے پروفیسوروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے لیکچر آر کو بھی دیکھا ہے جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں حالیٰ کہ ٹیچر تھے ہمارے ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو بزرگوں کے ساتھ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی اب داڑی اور یہ فیشر جو ہے نا جو بھی ہم فیلحال فیشر فرض کر لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں گا فیشر فیشل سوری شرط رے آگیا آخر میں فیشل داڑی اور فیشل ایک دوسرے کے بلکل اگینس ہے نا فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بلکل شارٹ کر دو چہرہ بنا لیا آپ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں جو پرہزگار ہیں معلویوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں دو نمبر بھی ہوتے ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی آنکھوں میں الگ سے ایک روب ہوتا ہے ان کے چہرے پہ الگ سے ایک وقار ہوتا ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب ہم نے فرس ٹائم ان کو دیکھا نا ہم ان کو کئی بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے کہ یار کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے حالکہ ان کی ایج اس وقت تھی پچھتر سال یا ستر سال ہوگی ستر سال میں تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں بڑا ہو چکا ہوتا ہے وہ ہم نے کہا یار ان کے چہرے پہ رونق دیکھو اور ایسا وقار اتنا چہرے پہ رونق آ کے بیٹھتے تھے آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے بعض دفعہ آدھے گھنٹے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے چپ خاموش محفل کوئی شوڑ شرابہ نہیں آئے بیٹھے دیکھا نظر ڈالی جو شاگرد بیٹھے ہیں ان پہ نظر ڈالی اس طرح سے بڑے تھوڑا سا مسکرائے اور دیکھ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس سے سلام دعا کر لی خیریت سے بس پھر اپنے کام میں لگ گئے وہ آدھے گھنٹے میں یار ایسا سکون ملتا تھا نہ کوئی بات ہو رہی ہے نہ کوئی شوڑ شرابہ ہو رہا ہے نہ کوئی میوزیکل شوڑ ہو رہا ہے نہ کوئی پینے پلانے کی محفل ہو رہی لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر انسان خوشی نہیں رہ سکتا آج کل یہی ہے نا یار کوئی میوزیک ہو کچھ انٹرٹینمنٹ ہو کچھ پیلیں پلانے کیا موقع ہو کوئی لڑکیاں وڑکیوں کے جھمیلے ہوں اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا تو ہم نے تو یار ایسی محفلوں میں سکون دیکھا ہم تو مس گیترنگ والی شادیوں میں بچپن میں گئے ہیں لیکن پھر ہم نے توبہ کر لی چھوڑ دیا ہم نے وہ محول بھی دیکھا ہے زیادہ آگے کا محول نہیں دیکھا وہ نائٹ کلبوں والا اللہ نے بچایا یہاں آپ سمجھے پتہ نہیں موسیٰ صاحب کیا کچھ کر کے بیٹے میں تو اس سے آگے نہیں گئے بس اسی سے پہلے ہی ٹن لے کے آگے اللہ نے بچا لیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سکون حضرت کی محفل میں ایسا سکون بس صفائی بہت تھی حضرت کے وائٹ کپڑے اس میں ایک مکھی کے بیٹھ کا بھی نشان نہیں ہوتا تب بے انتہا صفائی پسند تھے آئے بیٹھے تھوڑی دیر کوئی نصیحت کی دو باتیں کی دو بول بولے اور چلے گئے آدھے گھنٹے ایک دفعہ میرے والا صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے مدرسے میں چبوترا سا بنا ہوا تھا حضرت کے دفتر کے باہر وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر والا صاحب نے کہا بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے یہ ایسا سکون مل رہا ہے یہاں پہ حالانکہ خاموشی ہے وہ کہتے ہیں پن سائلنٹ کیا کہتے ہیں اس کو پن ڈرپ سائلنٹ ہنہیں پن کے گرنے کی بھی آواز نہ آئے ایسی خاموشی سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم چونکہ سہارن پور کی ہے نا مظاہر علوم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب تھا دادا کے گھر کے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو مظاہر علوم میں ملا کرتا تھا وہاں جب وہاں بڑے بڑے کابر تھے بزرگ تھے مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ تھے وہاں پہ کہہ رہے ہیں بلکل وہ سکون مجھے آج محسوس ہو رہا ہے جو مجھے وہاں حالکہ کتنا فاصلہ سہارن پور اور کراچی میں یہ نازم آباد کے بیچوں بیچ وہ مظاہر علوم لیکن سکون کی کیفیت کہتے ہیں دونوں جگہ کیسی ہے سیم کیوں محول دونوں جگہ سیم ہے بندے دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی میں اصل بات جو آپ کے سامنے ارز کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام دین فطرت ہے آپ فطرت پر مرد کو کہتا ہے داڑی رکھو اس لئے کہ نیچے رہی ہے عورت کو کیا کہتا ہے عورت والی صورت اختیار کرے اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نا کیا خیال ہے مردوں کو حکم دیا جاتا چوڑیاں پہنے سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ اور خواتین کو اس کے برس حکم دیا جاتا تو الٹا کام ہو جاتا لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد میں تھائی لینڈ گیا دو دفعہ جا چکا ہوں میں بینکاک قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے بڑی بات ہو جائے گی لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ پسہ وقات بندے میں اور لیڈیز میں فرق لیڈی میں فرقی نہیں پتا چلتا کی بندہ ہے کے لیڈی ہے پتہ نہیں عورتیں مردوں جیسے بنیویں ہیں مرد خواتین جیسے بنےویں ہیں کیونکہ مذہب نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے وہاں بڑا مشہور جنگل ہے ہمارے ساتھ ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ وہی کے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا گھومیا پھر آیا مجھے لے گئے جنگل میں ہم نے کیمپنگ کی رات جنگل میں گزاری تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے تو میں مجھے بڑا شوق تھا کہ یہاں کے لوگوں سے ملوں یہاں کا کلچر کیا ہے ان کے گھروں میں جاؤں کیسے رہتے ہیں بچے بچے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے کیسے ہیں ان کے بڑے بڑے بنگلے تھے میں نے بہت کہا مجھے اندر لے کے جاؤ ان کے گھروں میں انہوں نے کہا لیڈیز ہیں میں نے کہا میں تو لیڈیز سے جا کے پوچھوں گا وہ تو پردہ کرنا لیڈیز کا کام ہے ان سے پوچھوں گا یہ تمہارا ہزبینڈ ہے یہ تمہاری وائف ہے بچے کہاں ہیں بچے رہتے کیسے ہیں کیا کرتے ہیں کلچر کو دیکھنے کا شوق تھا مجھے وہ ہر آدمی کو ہوتا ہے تو بنگلوں میں تو ہم گئے نہیں تو میں نے کہا چلو جنگل میں یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں کھلے کیمپ تھے کوئی دیواروں کے بغیر ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہیں دیوار پھلانگے جا رہے ہیں تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا میں نے ان کو لڑکوں کو لیا ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں کیا ان کی سوچ ہے جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج ہمارے سامنے تو ایک حدف ہے نا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں آخرت کے لیے تو میں چاہتا تھا یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ ان کا دنیا میں ان کے دماغ میں ہے کیا اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے کن اصولوں کو سامنے رکھے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بیچین کرتا ہے میں نے کہا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا ان کا کلچر پوچھوں گا کھاتے کے آئیں رہتے کے آئیں تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں دو لیڈیز نظر آئیں وہ بیٹھی بھی کھانا پکا رہی تھی تو ہم نے لڑکوں کے لیے ہم نے کہا چلو ان خواتی ان سے انٹرویو لیتے ہیں آ جاؤ بھئی تھائی زمان مجھے آتی نہیں تو وہ دیفنس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی ہم نے کہا آپ آ گئے جی ہم تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں یہ ایک روحانی پیشوہ ہیں وغیرہ وغیرہ تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے باتچیت کے لیے آمادہ ہو جائے اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے تو اب دو لیڈیز بیٹھی بھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے دیکھ چیز میں پانی بوائل ہو رہا ہے تو فش وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں مشلی ڈال رہی ہیں اس میں تو مجھے ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مشلی کھاتے ہیں وغیرہ ڈائریک مشلی کیا کر رہے ہیں صاف کر کے بوائل کر کے اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کی ہے ہاں بھئی آپ کا نام آپ کا نام پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوہ ہیں میں نے کہا جی انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اولاد دے تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز ہیں یہ دونوں کے ہزبنڈ کے اولاد نہیں ہو رہی تو یہ دونوں خاتون ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی آپ کے بھی نہیں ہو رہی دونوں کے نہیں انہوں نے کہا یہ میرے ہزبنڈ ہیں میں نے فوراں کا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ میں نے کہا اسی لئے تو نہیں ہو رہی پتہ ہی نہیں چلنا کہ بیوی کون ہے اور سالہ شوہر کون ہے میں نے فورن وہ لڑکوں سے کہا میں نے کہا آپ سمجھ میں آگے کیوں نہیں ہو رہی ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے ہمارے ہاں آؤ بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے بی بی کا پتہ چلتا ہے عورت عورت پوری عورت نظر آئے گی اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے آدمی پورا لگے گا کیا ہے مرد کا بچہ ہے آدمی ہے عورت اس میں مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے ہے مرتی اس وجہ سے ہے آواز سے پتہ چلے گا اس کی داڑی سے پتہ چلے گا اس کی چال سے اس کی گنگرچ سے اس کے لباس سے ہمیں پتہ ہی نہیں شاء اللہ سالہ دونوں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سالہ کہیں گے دونوں ایک جیسے ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور پہ میں دعا دے دی اللہ کرے کہ آپ دونوں کے اولاد ہو جائے لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیت کروں تھوڑا سا یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا تو تو بھی ویسے ہی بنا ہوئے تو یہ سب میں نہیں ہوتا بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں میں اس کی بات میں لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے یہ بہت ہو رہا ہے جنس تبدیل کروالے اپنی یہ چیز تو ان میں کومن ہے تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا اسلام نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعْنَ اللَّهُ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُخَنَّثَتِ مِنَ الرِّجَالِ اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں دونوں پر اللہ کی لعنت اب آپ کو پتا ہے دنیا میں جنس تبدیل کروالے یہ کچھ کومن سا مسئلہ بن چکا ہے بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ جینس کی پینٹے پہن رہی ہیں اور مردوں والے یعنی مردوں والے ہلی اختیار کر رہی ہیں اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا تو وہاں ایک اچھا لاو پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا وہ چھے مہینے کی سزا ہے اس میں جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا فٹبال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھوڑا پن نہیں ہوگا اس میں یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہمو سیکچوالیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں یہ کسی کو لاو نہیں ہے تو خاندانی کام کیا قطر نے خیر تو میں آپ سے از کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے آپ کی نیچر پہ لاتا ہے اس سے آپ خوش رہتے ہیں اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لو زنا انسان کی نیچر نہیں ہے انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے یہ جو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا دنیا میں انڈیا میں پہلے نہیں تو انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائی فرینڈ انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا خودکشیاں کو ریشو بڑھانا ہو اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کو پروموٹ کرو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد انسان میں اور دھرندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہ مزے دو دن کے اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی دیکھو اللہ نے دو قسم کے جانور پیدا کیے کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں پیر ہوتے ہیں ان کے اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے ہیں یہ جانوروں بھی ملتا ہے آپ کو کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں جوڑا بنا کے رہتے ہیں اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کیا وہ خوش ہوگا اس میں وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لئے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے کبوتری چاہیے کبوتری بالغ ہوتے ہی تلاش کرتی ہے دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی بولو کبوتر یہ نہیں گھست سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے یا اگر وہ رنوی ہو جائے رنوہ ہو جائے شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنوہ بھائی سے ہم نے سیکھا ہے بھائی ہمارے کوئی ایسا باپ دادے سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں گراست میں نہیں ملے شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیوہ ہیں اگر آدمی ہیں تو رنوہ ہے کہ نہیں ہے تو میں نے پہلے سوچا یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہم لوگوں کو یہ کیا کہہ رہے پھر پتہ چلے رنوہ اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے میں نے کہا بالکل صحیح کہا اس کو کمبہت کا یہی نام ہونا چاہیے جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنوہ ہی اچھا ہے میں نے کہا یہ نادرہ والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا اس کو جو رنوہ کا لقب دیا ہے نا کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو بیوی کے بغیر بھی رہے کسی بھی میں الزام نہیں لگا رہے لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں پیرنگ کے شکل میں رہتے ہیں مچھلیاں پیر بنا کے بہت سے مچھلیاں بہت سے جانور ایسے ہیں اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں وہ پیر بنا کے رہتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں پینگوین کا آپ نے سنا ہوگا وہ پیر بنا کے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی اس کے لئے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے تو محذب راستہ کون سا تھا پیر بنا کے تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی بولو نا یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا ایسا نہیں گدے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر مو مار رہے نا 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 پیر بنا کے تو تہذیب نکاح میں ہے اور زنا کیا ہے بدتہذیبی بدتہذیبی میں سکون نہیں ہے چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ حالانکہ آزادی تو بے لباس ہونے میں آپ کو یار کیا تکلف صبح اٹھ کے پینٹس سری کر رہے ہیں شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں کیا مسئیبت ہے گورہ دیکھو کتنا آزاد کتنا آزاد ہے گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہیں لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کتنے آزاد ہیں کوئی تکلف ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو لیکن یہ سکون دو دن کا ہے حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے بے سکون کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے لباس انسان کی نیچر ہے فطرت ہے لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا یہ نیچر ہے بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے ہے یا نہیں ہے آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے شاور کھولنا پڑتا ہے نہانا پڑتا ہے سابون وابون شیمپو استعمال کرنا پھر سردی ہے تو گرم پانی پھر تولیے سے آپ نے پوچھا پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے یہ ساری ٹینشن ہے نا آزادی تو اس میں یار اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچھاو چھوڑا یار نہانا وانا گندے میلے کچھلے رو لیکن میلہ کچھلہ رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچھ رہے ہیں لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچھنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ گے سکون نہیں ملے گا آپ نہانے ہوگے جب تیار ہوتے ہیں ساف سترے لباس پہنتے ہیں ایسا سکون انسان کو ملتا ہے ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اس کی اور اچھا لباس پہنا اس کا تعلق کس سے ہے تہذیب سے جو دو بھی تہذیب یعالی زندگی ہوگی نا وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے سکون والے ہوں گے تو اسی طرح یاد رکھوئی جو گل فرینڈ کا سیٹا پہنا ادھر فرانی لڑکی کو پٹا لیا اس سے دوستی کر لی اس سے زنا کیا اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا اور پھر بعد میں میوچل انڈریسنگ کیا شادی بھی کر لی یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ دس دس سال کرتے نا 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 دماغ سے نگال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی بنانے کی بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے خدا کی قسم اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو شوہر بن کے آیا ہو ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ میں مو مارنے والے کتے بلی کی طرح گدے گھوڑوں کی طرح وہ اس سکون اور اس لائف کا اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے وہ میں تب ہی کہتا ہوں جو دا کی قسم ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں میں دو نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا پھر فوراں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے یہ مولوی دیکھو بھائی میں ایک نمبروں کی بات کر رہا ہوں ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے گھرے لو لائف میں بیوی سے محبت بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا بات لے کے چلا تھا وہ یہ کہ جو ہم محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں خدا کی قسم اللہ نے سوالاک پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ جو کچھ آج کل ہو رہے ہیں حلیم کی دے گئے ہیں سینہ پیٹنا کالے کپڑے سبیلے میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے ایک گھنٹے کا سور ہم نے تین سے چار گھنٹے میں تیہ کیا ہے ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلوک ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلوک ادھر سے نکل میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے زیادہ زیادہ چپ جائے گا نکال کے پھیک دو اور اس چپنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی چپتا ہے چپتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر چک سکتے ہیں اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے وہ اگر پڑا ہوا ہے اور آپ اٹھاتے نہیں ہوں اس کانٹے کو زیادہ شعبے ہیں سب سے عالی شعبہ تو کلمہ توحید ہے اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے سب سے کم درجہ کیا ہے ایماتت الادا عنی طریق راستے میں کوئی بھی تکلیف دے چیز ہے کانٹا پڑا ہوا ہے کوئی پتھر رکھا ہوا ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا ڈالنا نہیں راستے سے یہ بہت اہم حدیث ہے بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے تہتروے مقام پر بھی نہیں ہو بے ایمان ہو سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا وہ بے ایمان ہے وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں کیونکہ مسلم ہونے کے لئے کچھ تو کرے نا دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے نہ کبھی کسی پندس سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی عاشرواد لینا کہلاتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا نہ وہ ہولی جو ان کی جو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بناوا ہے کہیں گے نا کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر کوئی لکھ تو آئے نا تھوڑا سا ہندو لگے تو ایک عیسائی ہے نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا اور نہ کبھی اس کو کریسمس مناتے ہوئے دیکھا لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے وہ کہیں گے لوگ وہ کہتا ہے عیسائی لوگ کہیں گے کچھ اور مزاک کر لے ہمارے ساتھ یہی کہیں گے نا یہ بھی مزاک کا ٹائم نہیں ہے یہی کہیں گے نا کہ کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی کبھی تو چرچلایا تو یا کریسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کریشن ہوں تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا ہے جس سے لگے کیا ہے تو ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے کوئی آدھا کر رہا ہے کوئی ایک فیصد کر رہا ہوتا ہے تو کچھ تو ہوتا ہے نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے لوگوں کے صحیح خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاو دے گے کھلاو وہ بھی اسلام کا حکم ہے لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئے میں مسلم میں کیا ہوں یا مسلم ہوں تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تُو راستے میں جا رہے نا اور کانٹا نظر آئے تجھے پتہ ہے کسی کے چپ سکتا ہے یہ یا کوئی پتھر ادھر آیا کسی تجھے پتہ ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی اس کو اٹھا کے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایدی سینٹر میں جمع کر آؤ جا کے اس کو اٹھا کے اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بلکل ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ اس کانٹے سے گلی بند ہو رہی تھی بولو نا ٹریفک جیم ہو رہا تھا اس سے کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا تھا اس میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور وہ پھیکا بھی نہیں آپ نے پھیکا کسی اور نے حدیث میں کسی اور کی بھی غلطی تلافی کون کرے گا آپ وہ بے وقوف ہے تو آپ تھوڑی بے وقوف ہیں اس کانٹے کو اگر آپ نے راستے سے نہیں ہٹایا اس پتھر کو سائٹ پہ نہیں کیا تو حدیث کے مطابق آپ کیا ہیں صحیح ترجمہ یہ ہے بے ایمان ہے آپ مجھے بتاؤ جو کانٹا پھیک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا جو ہٹا نہیں رہا ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے پھیک رہا ہے جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھیکتا ہوا جا رہا ہے یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے بولو نا بھائی یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پروپر طریقے سے پھیک رہا ہے باقاعدہ نبی تو ہٹان جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے جو پھیکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا اور آپ بتاؤ جو وہ کام کرے حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھیک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا ہے گلی بھی بند نہیں ہوتی گلی میں بھی محلے میں لوگ بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی کے یہی ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو نکال کے پھیک دے گا باہر یہی ہوگا نا گناہ آپ مجھے بتاؤ ایسی ایکٹیویٹیز ربی الول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو میرا مقصد کسی مکتب ہے فکر پہ تنز کرنا نہیں ہے میرا مقصد اسلام بتانا ہے وہ میں کروں تو بھی غلط ہے وہ شیعہ کریں تو بھی غلط وہ بریلوی کریں تو بھی غلط وہ اہل ادیس کریں تو بھی غلط وہ دیوبندی کریں تو بھی غلط وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے وہ کیا ہے ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں بند ہو جائیں جس سے آپ کے پورے ملکا نظام کیا ہو جائے معطل تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں یہ ربی الول میں بھی غلط ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں اچانک یہاں سے راستہ بند پولیس والے کے رہے ہیں ادھر سے جاؤ ادھر سے گئے وہاں سے راستہ بند ادھر سے جاؤ ایک گھنٹے کا سفر دو دو تین دن گھنٹے میں اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ راستے تو محدود ہیں نا تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں پوری پوری روڑیں جام کروا رہے ہیں یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے جی آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں بہت بڑا دھرنا اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بڑا غرق ہو جائے گا یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا کیا جا رہا ہے بولو برداشت جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے روڑ ڈل رہی ہے اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا اب متبادل راستہ دے دیا کیونکہ بھئی روڑ بن رہا ہے نا تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں تو یہ اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھت اول تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھئی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے وہاں اس کو اپریشیٹ کریں گے یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے ربی الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہو نہیں اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جو ہم ربی الاول میں کر رہے ہوتے ہیں جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تحجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلوک ادھر روڈ بلوک اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں چائنہ میں یہ ہوا ہے چائنہ میں مذہبی ازادی دی گئی مسلمانوں نے نجائز فائدہ اٹھایا دھر نے جلوس یہ چائنہ نے پابندی لگا دی ہے کیا کہ لگ گئی وہ پابندی تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چھو گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا آپ کی مسٹیک ہے حالکہ پھیکا نہیں ہے آپ نے اٹھایا کیوں نہیں جو کرنے کے کام میں وہ کیے نہیں جا رہے کرنے کے کام کیا ہیں کلو منتطیبات کھاتے وے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کی نہیں کھا رہا وعملو صالحہ عمل کرتے وے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کے نا جائز کر رہا ہوں اسی بھی پورا اسلام ہے انہی دو چیزوں کا نام اسلام ہے قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیعت کہنے کے لیے تو یہ آپ کا درد سر ہے اللہ اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دی آپ اگزیمنیشن ہال میں بیٹھے ہو فیزس یا کیمسٹری کا پیپر ہے وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے سو نمبر اس کے فیزس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتمیٹکس کی وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دیں اور بڑی مشکل معلومات آپ نے سی اے کیا ہوا تھا بہترین اکاؤنٹ تھے آپ آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی بیس صفحے لکھے آگئے جو ایسی نالیش لکھے آگئے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی اگزیمنیر کیا کرے گا آپ کو انڈا دے گا آپ اگزیمنیر کے پاس پہنچ گا یار میں نے اتنی محنت کی ہے اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا اور وہ جو فیزس جو جو کر کے آئے وہ دو منٹ کا کام تھا ایکویشنز انہوں نے یاد کی بھی تھی رٹہ لگا کے اور کچھ ایکویشنز یاد کی بھی تھی وہ سب کر کر آکے آگئے میری اتنی مشکل کام آپ نے زیرو دیا کہا بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا ہر ہر پیپر کے نمبر تھے اس کا اپنے جواب لکھا ہے تو آپ اپنی افلاتونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے یہ ہمارا ایڈک نہیں ہے اس نے کہا ہم سے بھی جیسی کے بارے میں سوال ہوگا کیا خیال ہے تو اللہ میان جے جو ہمیں پیپر دیا ہے نا اس میں محرم کے جلسے جلوس بولو چپ ہو جاتے ہو پتہ نہیں کیوں نہیں ہے اس میں ربیل اول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور وہ ڈسکوڈ ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل وہ نہیں ہے نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ acceptable ہے ہی نہیں قیامت کے دن اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو اللہ کہا ہے کہ تمہارے چاہے اس میں شہید ہو جاؤ آپ ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے کوئی شہادت نہیں ہے خودکشی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں حسین کی غم میں روکے میں نے یہ سب کچھ کیا اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو حسین حسین کی محبت میں میں نے کب کہا تھا میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو حسین کی تو دھاڑی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے کمپرومائز نہیں کیا اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں بیوی پہ ظلم بچوں پہ ظلم قوم پہ ظلم مل پہ ظلم کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں یہ ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے نبی خوش ہو جائیں گے نا 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 کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے بیدت کی وجہ سے وہ کہہ گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا غیر مسلم مسجد میں آئے آپ کو نماز پڑھتا وہ دیکھے اسلام سے محبت ہوگی غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے صبح سہری میں جاگنا افتاری کا وقت محبت ہوگی غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے آپ کا فیملی سسٹم دیکھے رشتداری جوڑنا دیکھے باپ کی خدمت کرنا دیکھے آپ کا حج دیکھے آپ کا عمرہ دیکھے اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا وہ کہہ گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے یہ تو ہیومن رائٹس کی خلاف ہے تو اس لیے اپنے آپ کو چاہے شیعہ ہو چاہے سننی ہو ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے پتہ ہے آپ کو کھلے آم نہیں کر سکتے آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور قلوم ان الطیبات ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا کھا کیا رہا ہے کر کیا رہا ہے سمجھے آرہیے بات کھانا بھی کرنا ہی ہے لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں اور کچھ کھاتے صحیح ہیں کرنے میں کیا کر دیتے ہیں ڈنڈی مار دیتے ہیں کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں کام غلط کر رہی ہوتے ہیں تو اللہ نے اسلام کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال پاکیزہ کرو یہ دو ہی سوال ہوں گے پچاس پچاس نمبر کے یہ سوال ہیں میرے بھائی اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال باقی اسی کے زیلی سوالات ہیں اسی کے زیلی سوالات ہیں جن کے آنصر آپ کو دینے ہیں لگا کے ماتم کر کے کالے کپڑے پہن کے یا ربی اللہ علمہ ہرے ہرے بن کے ناچ گانا کر کے لائٹیں تمبو لگا کے حلوے بانٹ کے یہ سب آپ کا اہیڈیک ہے اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا آپ یہ کچھ کرتے ہوئے مر بھی جائیں شہید بھی ہو جائیں اللہ میاں اللہ میاں نے اس کا جرنی دینا اللہ کہیں گے وہ پیپر ہے ہی نہیں جو جو میں نے دی ہے تم اپنی طرف سے اخفل طریقے سے کر رہے ہو تو کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے میرا نام فرحت ہے میری دو بیٹیاں ہیں میری اچھا بھئی انہوں نے کہا اچھا بھائی مفتی صاحب ہمارے استاس کے لئے دعا کرو ان کی شادی ہو جائے مہدرواز سے پڑھنے کے لئے آ جاؤں میرے دیئے دعا کریں میرا دل لگ جائے ان کا دل پڑھائی میں لگ جائے استاس کی شادی ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ دونوں کے کام ہو جائے ان کے استاس کی شادی ہو جائے اور ان کا دل پڑھنے میں لگ جائے شادی کر لیں تو پڑھنے میں خود بخود دل لگے گا جب آپ شادی کر لیں گے تو کتاب میں زیادہ دل لگے گا بیوی کے پاس بیٹھنے میں کم دل لگے گا ریپورٹ آئی ہے میں نہیں کہہ رہا ایسا ہونا چاہیے لیکن ریپورٹیں آ رہی ہیں مارکٹ میں وہ اسی قسم کی آ رہی ہیں سلام کے بہت ارض ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے خدا کا لفظ نہیں ہے تو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اللہ کے صفاتی نام ہے تو وہ جو صفاتی نام ہے نا عربی میں ہیں تو یہ محدود نہیں ہیں کہ صرف یہی ہیں جتنے بھی کوئی بھی صفاتی نام جن میں اللہ کی تعریف ہو چاہے وہ اردو میں ہو چاہے فارسی میں ہو چاہے کسی بھی زمان میں ہو تو جائز ہے تو خدا کا مطلب بھی جو مستقل بز ذات ہو جو مستقل بز ذات ہو یہ اردو میں یہ کانسپٹ ہے اس لفظ کا جو گوڈ ہو جو معبود ہو اب لوگ کہتے ہیں خدا اصل میں فارسی سے وہاں سے نکلا ہے یہ یوں تھا تو بھائی بھاڑ میں جائے جس سے بھی نکلا ہو اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے زبان یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لفظ کہاں سے چلا تھا کن مراحل سے گزر کے کیا ہوا ہے زبان یہ دیکھتی ابھی کس معنی میں یوز ہو رہا ہے ڈشنری میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے زبان کو کہ خدا کا ڈشنری میں مطلب کیا ہے خدا کا مطلب جب لوگ یوز کرتے ہیں اس وقت اس کا مطلب کیا ہے تو بس یو ہی ہے ڈشنری بھی عوام سے لیتی ہے نہیں ہی بات سمجھے ڈشنری والا یہ نہیں پہلے الفاظ کے مطلب لے لکھے پھر لوگ وہاں سے لے ایسا نہیں ہوتا لوگ کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں پھر ڈشنری لکھی جاتی ہے اور اس میں اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے مطلب اردو میں وہی ہے جو انگلیش میں گارڈ کا مطلب ہے سمجھتے ہو گارڈ کسے کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے جو کائنات کو بنانے والا کریٹر خالق تو خالق اردو عربی کا لفظ ہے یا نہیں بنانے والا اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے تو یہ عربی کہ یا تو معبود کا ترجمہ اردو میں ہے یا خالق کا ترجمہ ہے آج کل کتابوں میں نہ جائیں کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے خدا ہے وہاں بھائی جو بھی تھا تھا نا اب تھوڑی ہے صحیح ہے نا جیسے ایک صاحب نے کہا کہ ٹائی جو ہے نا وہ دو سو سال پہلے انگریزوں نے سلیب کا نشان تھا اور یوں تھا پھر یوں تھا مہینے کہ سب تھا ہو چکا ہے اب ٹائی کا مطلب ہے صبح آفس جانے سے پہلے اچھی طرح درہ دیسنٹ طرح کے بن گئے یہ مطلب ہے اب اب وہ سلیب ولیب تب ہی تو کو نہیں مانتے تو ہم کیوں خم خمی لوگوں کو پیچیدیوں میں ڈالیں جب ٹائی سلیب کا نشان جس وقت تھا اس وقت ٹائی استعمال کرنا کیا تھا حرام اگر یہ تھا میں نہیں کہہ رہا یہ تھا مان لیا جائے لیکن اب جب نہیں ہے تو اب دیکھا جائے گا ٹائی کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے مثال کے طور پر کسی زمانے میں پجامہ کا لفظ بہت بورا تھا فرض کر لو پجامہ کہتے تھے بہت بڑی گالی تھی اب آپ نے بیگم کو کہا بیگم میرا پجامہ لے کر آؤ بیگم کہا وہ پجامہ وہ ڈیشنری میں لکھا ہوا ہے تین سو سال قبل مسیح پجامہ اللو کے پٹھے کو کہتے تھے تو آپ یہ میں ریسرچ سے ثابت کر رہی ہوں گوگل میں ریسرچ کیا پجامہ اللو کے پٹھے کو کہتے تھے پجامہ اس کو کہتے تھے پجامہ اس کو کہتے تھے اور فلاں کی ریپورٹ ڈاکٹر زاکر نائی کی تحقیق وغیرہ وغیرہ وہ ایسی تحقیقات کرتے نہیں کہ مثال دے رہا ہوں فلاں نے کی تحقیق اتنی میں نے ثبوت پیش کر دی یہ پجامہ اللو کے پٹھے کو کہتے ہیں تو آپ پجامہ کو کائنلی کچھ اور کہا کریں آپ کیا کہیں گے بیگم یہ تھے اب پجامہ پجامہ کو کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بولو نا نہیں کہتے تو لغت زبان یہ دیکھتی ہے یہ لفظ اب کس معنی میں یوز ہو رہا ہے تو اب جو خدا کا لفظ ہے وہ گارڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے اور گارڈ خدا کے معنی میں یوز ہوتا ہے اور گارڈ کا مفہوم جو پبلک کے ذہن میں وہ یا تو معبود ہے یا کریٹر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے حوالے بھیجے کہ گارڈ ڈشنری میں دیکھیں وہ اس نے آکس فورڈ سے ایک ڈشنری چپی ہے اس میں گارڈ کا یہ مطلب لکھا ہے بھاڑ میں جائے ہمیں کیا پبلک کے سمانے میں یہ استعمال کر رہی ہے تو گارڈ کا مطلب کیا ہے معبود کو جس کی عبادت کی جائے یا کریٹر کو جس نے کائنات کو بنایا ہے تو کریٹر خالق عربی میں ہے نا تو یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ عربی میں ہی آپ نے ان کو پروناؤن کرنا ہے کسی اور لینگویج میں نہیں کر سکتے یہ ایسا نہیں ہے سمجھتے ہو مثال کے طور پر آپ اردو میں اللہ کی تعریف کرو جو بخشنے والا کہ کوئی اللہ کا نام رکھ لے بخشنے والا کوئی کہا بخشنے والا کیوں کہہ رہے ہو عربی میں تو یہ لفظ ہے تو عربی میں کہا اردو میں ہے تو اس کا مطلب وہی ہے جو غفار کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے صفاتی نام عربی میں ہی پکار ہیں وہ انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں most merciful کہتے ہیں کہ نہیں کہتے رحم دل رحم کرنے والا تو ٹھیک ہے most merciful کہلو آپ اس کو بہت زیادہ رحم کرنے والا تو اسی طرح اردو میں انگلش میں God ہے اردو میں کیا ہے خدا ہے تو یہ جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ہاں اللہ کا نام استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن نے استعمال کیا وہ زیادہ بہتر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اب سلواتوں کا لفظ دیکھو اردو میں گالیوں میں استعمال ہوتا ہے ابھی تنی سلواتیں سنا کے چلا گیا حالانکہ عربی میں تو سلوات کا معنی رحمتیں اور برکتوں کی دعائیں ہیں اب آپ کو یہ تو کافر ہو گیا اس نے سلوات جو درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس نے گالیوں کے معنی میں استعمال کیا اتنے مقدس لفظ کی توہین کر دی اوہ بھائی اب جب یہ سلوات جب اردو میں ہے تو یہ عربی والا رہا نہیں ہے یہ یہ گالیاں ہی ہیں سلواتیں سنا کے چلا گیا جب عربی میں آئے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا ارض ہے کہ لوگوں نے چاند میں زمینیں خرید لی ہیں ہمارے لئے دعا کریں اللہ میں دنیا میں رہنے کے لئے گھر دے دے دل سے دعا ہے میرے بھائی جو چاند پہ جا رہا ہے وہ بھی قبر کے گڑے میں جائے گا آپ بہر یا ٹاؤن میں جا کے بھی قبر کے گڑے میں جاؤ گے اس لئے زمین پہ جگہ مل جائے ٹھیک ہے نہیں ملے تو زیادہ ٹننشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دو بالش کی زمین انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی رہا تندھوری کا بڑا خاندانی شہر ہے دوگس صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیدار کر دیا اے موت تو نے مجھ کو واقعی پروپرٹی دے دی دوگس کی زمین دے دی لیکن اب وہ میری ملکیت اب کوئی بھی مجھے وہاں سے نہیں نکالے گا باقی ساری زمینیں جب آپ کروڑوں کی خریدتے ہو آپ کی اولادیں نکال دیتی ہیں اب جنازہ ہو گیا نکلو اب یہاں سے تو دوگس صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیدار کر دیا لیکن کراچی کے قبرستان میں قبر بھی آپ کی زمین نہیں ہے آپ مرے فوراں اگلے دن آپ کی پرزے ورزے نکال کے بیچ دیتا ہے تو اب وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں ہماری ملکیت میں ہے یا نہیں اس لئے ٹینشن نہ لیا کہنے میرے بھائی دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کوئی پروپٹی دلا دے گھر دلا دے دعا ہے میری مفتی صاحب خیر ہوئی ہیں کہ ای کوڈ گئے بھائی یہ ای کوڈ اور جتنے بھی کھانے پینے کی چیزوں میں کوڈ ہوتے ہیں ان میں سور کی چربی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں جامیت الرشید کی ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن گوگل پہ لکھیں حلال فاؤنڈیشن جامیت الرشید جب جائیں گے وہاں کانٹیکٹ نمبر آئے گا ان سے پوچھیں باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر کھولا وہ ہے جو پوری دنیا میں یہی ریسرچ کرتا رہتا ہے بیٹھ گے میری بہن کا نکاح ہو چکا ہے پر ان کے شوہر کا گھر نہ ہونے کی وجہ زخصی میں دیر ہو رہی آپ سے دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ گھر تعمیر ہو جلدی رخصتی ہو جائے دل سے دعا اللہ آپ کی ہمشیرہ کا گھر بسائے خیر و آفیت خوشیوں کے ساتھ اگر کوئی شخص گالی دے تو بولے تو بدلے میں ہم اسے گالی دے سکتے ہیں مار سکتے ہیں گالی نہ دیں گالی دیں گے آپ کی زمان گندی ہو جائے گی بلا وجہ چھوٹی مٹی گالی اللہ کا پٹھا ٹائپ کی یہ چل سکتی ہے اس کے علاوہ جو آج کل مارکیڑ میں جو گالی ہیں چل رہی ہیں نا وہ بہت ڈینجرس ہے وہ نہ دیں نہ ماریں تو اچھا ہے بیسے ماریں گے تو اور دے گا وہ زیادہ گالی ہے کھانے کا شوق ہے تو مار دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن حدیث قرآن کے خلاف ہو اور کوئی ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہو فقہہ یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو قرآن کو لیا جائے گا دو حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی تو جو شریعت کے قائدے کے موافق اس کو لیا جائے گا اس پہ لوگ اشکال کرتے ہیں قرآن حدیث دیکھ خلاف کیسے ہو گئے دیکھو قرآن حدیث ہے جو کہ خلاف ہوتے نہیں ہیں بعض دفعہ ہمیں اپنی فہم سے لگ رہی ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں یا بعض دفعہ ایک ناسخ ایک منسوخ ہوتا ہے ایک شریعت کا بات کا حکوم ہوتا ہے ایک پہلا حکوم ہوتا ہے دونوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے تو ہمیں اپنے علم کے مطابق بعض دفعہ ٹکراؤ نظر آتا ہے تو اس کو فقہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراؤ رہے ہیں تو پھر کس کو لیا جائے گا سمجھتے ہیں ہماری حیثیت کے حساب سے مفتی صاحب جہاں میرا رشتہ ہوتا ہے سب کو ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور جب میں آپ سے اپنا نکاح پڑھوانے کی بات کرتا ہوں میرا رشتہ وہاں ختم ہو جاتا ہے ایسا تین مرتبہ ہو چکے میری شہید خواہش تھی کہ آپ نکاح پڑھائیں اوہ بھائی تو شادی کر لے ان سے بولو مفتی صاحب سے نکاح نہیں پڑھوائیں گے آپ شادی کارٹ چھپوائیں اس میں لکھوائیں کہ مفتی صاحب ہمارا نکاح نہیں پڑھائیں گے یہ چھپوائیں تو نہ پڑھوائیں مجھ سے شادی زیادہ ضروری ہے مجھ سے نکاح پڑھوانا تھوڑی زیادہ ان کو ڈر لگتا ہوگا حالکہ میں نکاح کی محفل میں کبھی دوسری شادی کی بات نہیں کرتا اس کی وجہ ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے ابھی میں کئی نکاح پڑھانے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت دوسری شادی پر بھی کچھ بات ہو جائے میں نے کہا اللہ کے بندو ایک عورت دلہن بنی ہے اور دلہن بھی اس دوسری دپارٹمنٹ میں بیٹھی بھی تھی میں نے کہا یہ موقع نہیں ہے خدا کے بندو وہ دولن بیچاری ابھی اس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے میں ابھی دولے کو چار شادیوں پر تیار کروں کہا ہمارا تو بڑا غرق کر دیا ہر چیز کا ہر ٹائم موقع نہیں ہوتا تو کہیں پھر کپ کریں گے میں نے کہا ابھی ان کے بچے ہونے دو بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں ان میں لڑائیاں شروع ہوں بھڑے ہوں گے پھر یہ بندہ میرے ہی پاس آئے گا پھر میں بلوں گا ایک اور کر لیں آیا سمجھے وہ موقع ہوگا ایک پھڑا جہاں اتنے پھڑے ہو رہے ہیں ایک پھڑا اور سے بھائی اشفاق صاحب کی والدہ کسی اتیابی کے لیے دعا کریں اور ان کے کاروبار و برکت کے دل سے دعا جی اللہ ان کی والدہ کو صحت بھی عطا فرمائے ان کے کاروبار میں بھی اللہ برکت دے ہر چھوڑ بھائی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ ہیں ابھی ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کسی اور وقت نہیں کر لیتے چلیں پھر نماز بیان کے بعد ان کو دفتر میں بٹھا دینا اچھا بھائی محرم میں سبیل سے شربت پینا کیسے جائز نہیں ہے بھائی میں نے پورا بیان اس پر کی ہے محرم میں سبیل سے چلیں پھر کھر منگوں میں سبیل سے کسی اور راحتم ہے سبیل کو گتر راحتم ہے بھائی میں فرزیں جیلے جیلے بھی سبیلے بھی بھائی میں